موسیقی آپ کے بچوں کی نیشن اما کرتا ہے آپ کے بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے ہڈیوں کو ٹوٹنے سے پچاتا ہے دودھ میں وائٹیمن اے پائے جاتا ہے جو کلشم کو ہڈیوں میں جذب ہونے میں مدد دیتا ہے بچوں کو دودھ کا استعمال ضرور کروائیں نمبر دو ہمارے پاس ہے تازہ سبزیاں اور پھل ان کے اندر کافی مقدار میں فائبر وائٹیمنز پوٹاشیم فولیٹ فولک ایسٹ آئرن وائٹیمن اے وائٹیمن بی وائٹیمن سی اور وائٹیمن ڈی پائے جاتا ہے یہ سارے اجزاء بچوں کی قدمیں اضافہ کرنے اور ان کی نشن اما کرنے کے لئے ضروری ہیں بچوں کو آپ پالک پروکلی میٹھے آلو تربوزہ خربوزہ آم مارٹا لیمون اور خوبانی کا استعمال ضرور کروائیں یہ سارے چیزیں وائٹیمن اے وائٹیمن سی اور نمکیات سے بھرپور ہیں نمبر تین ہمارے پاس ہے اناج یہ انرجی کا سٹور ہاؤس ہیں ان کے اندر فائبر وائٹیمن آئرن مگنیشم اور سیلینیم پائے جاتا ہے یہ طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں یہ بچوں کی نشن اما کے لئے ضروری ہیں آپ بچوں کو بھورے چاول اور گندم کا استعمال ضرور کروائیں نمبر چار ہمارے پاس ہے دلیا جب بچوں کی قد کو بڑھانے کے لئے اچھی ڈائٹ ہے اس کے اندر پائے جانا والا پروٹین مسل کو بڑھاتا ہے اور بچے کی اچھی نشن اما کے لئے ضروری ہے دلیا بچوں کو ضرور استعمال کروائیں نمبر پانچ ہمارے پاس ہے انڈا اس کے اندر پائے جانے والا پروٹین آپ کے بچے کے مسل اور ٹیشو کی ڈیولپمنٹ کے لئے ضروری ہے روز ایک انڈا بچے کو ضرور دیں نمبر سکس ہمارے پاس ہے سویابین ان کے اندر بھی کافی مقدار میں پروٹین پائے جاتا ہے اور یہ پروٹین آپ کے بچے کی ہڈیوں اور ٹیشو کی نشن اما کے لئے ضروری ہے نمبر سیون دودھ سے بنی ہوئی اشیا اور دودھ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا ضرور کروائیں جیسے کہ دودھ دہی پنیر کھیر دلیا ساگودانہ ان میں وائٹیمن اے وائٹیمن بی وائٹیمن ڈی وائٹیمن ای کیلشیم یہ ساری چیزیں آپ کے بچے کی ہڈیوں کی گروہد کے لئے ضروری ہیں نمبر ایٹ ہمارے پاس ہے مچھلی مچھلی کے اندر ہائی کوالٹی پروٹین وائٹیمن ڈی اور اومیگا تھری فیٹی ایسٹ فاس فورس کیلشیم وائٹیمن بی ٹویل اور منرل پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ آئرن زنگ آئیوڈین مگنیشیم زنگ پوٹاشیم جس سب بچے کے قد بڑھانے کے لئے اور اس کی نشنوما کے لئے ضروری ہیں بچے کے قد میں اضافہ کرنے کے لئے ان چیزوں کو اس کی خوراک میں ضرور شامل کریں تاکہ بچے کی نشنوما اچھی طرح ہو سکے اور اس کی قد میں اضافہ ہو سکے